کوردہ زلہ بنے بھلے ہی سالوں بیٹھ گئے لیکن کھیل جگت میں کبھی اور اگ بات کی جو ہے تو خاص کر ہاکی میں کبھی بھی پلیئر یہ نہیں دے پائے اور ایسے میں راجوندگاہ زلہ کے کھلاری ہی کوردہ زلہ کے نام سے اب تک جب چاہے کھیلتے آ رہے تھے لیکن کچھ چھاتوں نے ہاکی سیکھنے کے ساتھ ہی کئی یو آؤ کو بھی ہاکی کھیل لکلی پیرد کیا ساتھ ہی راشتی ہے اس طرح پر پہچان بنانے میں کامیاب رہے لیکن سویدھاؤں کی کمی کے چلتے یہ ہونہار ہاکی کھلاری آگی نہیں بڑھ پا رہے ہیں زلے کے ہاکی کھلاری آج بھی مرم اور اوبر خابر میدان میں پیکٹس کرنے کو مجبور ہیں اور بڑے شہروں میں ٹف والے میدان پر کھیلنے والے کھلاریوں کو مات دے رہے ہیں لیکن ان کھلاریوں کو سویدھائے دی جائیں تو یہ کئی زلے کا نام روشن کر سکتے ہیں لیکن نہ تو ان پر زلہ کلیکچر جان دینے کو تیار ہیں نہ ہی زلہ کھل یوک کھلیان بھی بھاگ کیا ٹھیکاری ہے سر گرس بہت ہو گیا لیکن سٹیک نہیں ہے اس کے چھلنے کے لیے بہت گرس کھڑے رہتے ہیں بہت پلیئر لوگ کھڑے رہتے ہیں ہاں 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 کھڑی سٹیک دو ہزار سو پچیس سو کے دیش میں آتے ہیں ہاں بہت قریب بچھ ہیں وہ اس کو لے نہیں پاتے اور جو گل کی پر جٹھے وہ کم سے کم چالیس ہزار تب کا آتا ہے اپنے پاس ہاں کم سے کم چھائے گول کی پر جٹھے نہ چیت ہو بھی فیلاد دو گول کی پر جٹھے اور وہ بھی صحیح نہیں ہے دکتیں ایسی ہیں سر کی گراؤنڈ کا جو گراؤنڈ ایک ہاں کی کا گراؤنڈ سنسٹیک ہوتا ہے اور سمتل ہوتا ہے من ہوتا ہے سمتل لیکن یہاں بہت سمتل تو ہے نہیں اور بہت سا ہی ایسی دکتیں آ جاتی ہیں پلیئر میں کی کسی کو لگنا کیونکہ اپنے پاس جو سمان ہونا چاہیے جتنا ہم کو جورت ہے وہ سمان نہیں ہے بچے گریب گریب ہیں سر بہت سارے بچوں کے پاس میں اسٹیک لینے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم لوگ یہاں سے ایو لیول کراتے ہیں سمان جیسے پساسن ساسن سے تو ابھی تک کہ ہم لوگ کو ایسی کچھ سویدھا ملی نہیں ہے جس کو اپن پردیب گفتر جانکاری کے ساتھ فون لائن پر جو گئے ہیں پردیب کیا کر رہے ہیں کلائچر صاحب وہ کیا کر رہا ہے ازلے کا یوں وہ کھیل کا لیان بے بھاگ یہ ہاکی کھیل جو ہے کہ راستی کھیل درجہ دیا گیا ہے اور یہاں جو بچے ہیں راستی کھیل کے جو ہاکی کے جو پھلاڑی ہیں وہ سمدھا کے ابھاؤں سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو تہین کہیں یہ کہ جیلہ پرساسان اور یہاں کے جو راج لیتا ہیں وہ انہوں نے اس کھیل کے پرتی یہاں نہیں جے رہے ہیں جس کے کارن سے یہاں کے بچے جو ہے ہاکی کھیل سے کافی دور ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لبک سو سے زیادہ کھلاری آتے ہیں جو ہاکی پر انٹریس لے کر ہاکی کھیل رہے ہیں اس کے بعد بھی جو راستی انتر راستی لیول میں پہنچ رہے ہیں یہ سیودھا کے ابھاؤں کے بعد بھی کھلاری یہاں کے بہتر پترسن کر رہے ہیں اگر یہ سیودھا اگر جو کھلاری مانگ کر رہے ہیں ہاکی کھلاری بہت سواگت ہے کیا کچھ دکتیں آپ کو اس وقت آتی ہیں جب ہونہار کھلاری آپ سے ہاکی سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور مات بھی دیتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں انکھلاریوں کو لیکن سویدھائی نہیں مل پا رہی ہیں یہاں پر کیا کچھ دکتیں کیا کہنا زلپرشوہسن آپ لوگوں سے میرم پرساسن سے بار بار اس سبی کیس کے بارے میں بتایا گیا ہے آج پرابلم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو گراؤنڈ ہم کو سمتل چاہیے وہ گراؤنڈ سمتل نہیں ہے ہمارے پاس میں سمان کا بھاؤ ہے گول کیپر کا سمان جو یوز کرتے ہیں اس کو سیل کے کہیں سے بنوا کر یوز کر رہے ہیں میں اتنے اچھا اچھے کھلاری ہیں کہ میں دوسرے ٹیم کے اگنس اگر ان کو دیکھتا ہوں کہ میری ٹیم اس سے بیٹر کر سکتی ہے لیکن ہم گراؤنڈ کے اور سمان کے بھاؤ کے کاران آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اس کے باوجود ہماری ٹیم راجی سطر پر اچھا پردرسن کر رہی ہے رائیپور ترس میں بھی کھیل کے آئی ہے اگر ہم بات کریں تو آپ لوگ لمبے بک سے گوہر لگاتے آ رہے ہیں لیکن کیوں ذمہ دار ادھیکاری سننے کو تیار نہیں میں چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتشیت کے لیے پردیپ آپ کا بھی شکریہ تمام جانکاری کے لیے پردیپ آپ کا بھی شکریہ